اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سٹیل منز کی فیرنیس کریم سٹیل منز فیرنیس کریم بہت پرانی کریم ہے لیکن ابھی تک مارکٹ کے اندر بہت زیادہ ان ہے اور اس کے وائٹنگ ریزلٹ کیسے ہیں کتنے دن میں استعمال کرنے کے بعد یہ کریم آپ کو ریزلٹ دیتی ہے اس کی پرائز کیا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے سب کچھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پرائز کر دیں پہلے تو بات کر لیتے ہیں اس کریم کی پرائز کی کیونکہ لاسٹ میں اس کریم کی پرائز ہم بتانا بھول جائیں گے تو پھر کمنٹوں کو کافی سارا دھیر ہمارے سامنے ہوگا کہ کریم کی پرائز اوبید بھائی نے بتا ہی نہیں تو کریم کی پرائز اس کے سائٹ پر ہی مینشن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ 360 روپیز 360 روپے اس کریم کی پرائز ہے اور ڈسکاؤن کے ساتھ یہ آپ کو مارکٹ سے آسانی سے 350 کی بھی مل جائے گی اور مارکٹ میں یہ آویلیبل بھی ہے آپ مارکٹ سے بائی کر سکتے ہیں مارکٹ میں نہ بھی ملے تو آن لائن بھی آویلیبل ہے آن لائن آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو بائی کرنے کے لیے مارکٹ میں جائیں گے تو دو کلروں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک گرین کلر ایک ریڈ کلر ان دونوں میں ڈیفرینٹ کیا ہے کون سے کریم آپ کو بائی کرنے چاہیے یہ بھی میں کلیر کر دیتا ہوں گرین والی جو کریم ہے یہ ہوتی ہے نورمل سکن کے لیے اگر آپ کی سکن نورمل ہے آپ کے فیس پر کسی بھی قسم کا کوئی پروبلم نہیں تو آپ یہ استعمال کریں گے یہ آپ کو کلر وائٹ کرنے کے لیے سپیشل ہے لیکن اگر آپ کی سکن ہے سینسیٹیو آپ کے فیس پر پگمنٹیشن چھائیاں دگ دب ایکنی وغیرہ یا پھر جھولیوں وغیرہ کوئی بھی پروبلم ہو تو پھر آپ استعمال کریں گے یہ ریڈ والی یہ آپ کے فیس کو نیٹ اینڈ کلین کرتی ہے اور کلر کو وائٹ کرتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ریزلٹ کی کہ اس کے ریزلٹ کیسے ہیں اور کتنے دن میں یہ کریم آپ کو ریزلٹ دیتی ہے تو یہ پر میں آپ کو سب سے پہلے تو بہت ایمپورٹن بات ہے یہ کلر کر دیتا ہوں اس کے جو ریزلٹ سے وہ بہت امیزنگ ہیں جی ہاں بہت اچھے ریزلٹ اس کریم کے ہیں بہت پرانی کریم میں تقریباً دس سے بارہ سال پرانی کریم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس کی کریم کی مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ جب کوئی بھی کسٹمر اس کریم کو استعمال کرتا ہے ریزلٹ اچھے لگتے ہیں تو ریپیٹ سے علاتی ہے اس کی یہی ریزن ہے کہ ابھی تک مارکٹ کے اندر بہت زیادہ ہی نے اس کی جو ریزلٹ سے وہ بہت اچھے ہیں اچھے تو ہو گئے لیکن کتنے دن میں یہ کریم ریزلٹ دیتی ہے یہ بھی کلیر کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ تو جب آپ اس کریم کو استعمال کریں تو ایسا نہیں Евکی نا ریزلٹ حاصل نہیں ہو ہے اڑا دیا نہیں آپ نے جب اس کریم کو بائی کرنا ہے تو کم سے کم اس کو بیس سے پچھز دین اپنے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد جا کے آپ کو اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ حاصل ہوں گے حاصل بھی اس طرح ہوں گئے یہ کہ آپ جب فید دیکھیں گے تو آپ کو کلرر میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے وا جشہ میںavanہ سکتے ہیں اس اس پر آپ کو Dá、 تو پھر آپ کو جوسر ہوگا حاصل ہوں گے مکمل دبئی ہے آپ نے استعمال کرنی ہے کمپلیٹ ایزارلٹ آپ کے فیس پر ہوں گا اور اس کے بعد پھر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کیلئیم کو ویک میں دو بار لگا لیا تین بار لگا لیا اس طرح استعمال کر لیں اب بات کر لیتے ہیں کیس طرح ہم نے اس کیلئیما قو円 استعمال کرنا ہے اور اس کے سائی ڈی فیکつ کیا ہیں تو جیسے ہم آم نائٹ کریم استعمال کرتے ہیں ایسا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن نائٹ کرین استعمال کرنے میں ایک سے دو گلتی کرتے ہیں اور وہ میں آپ کو ہر بار بتا دیتا ہوں اس بار بھی کلیر کر دیتا ہوں جب بھی ہم نئٹ کرنے اکٹرد کرتے ہیں جس کیوں کے ساتھ رکڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی مسٹے اک ہے اس سے دو نقصان ہوتا ہے تو ہمارے جو امپورٹن ہماری جو سکین ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ نیٹ کریم استعمال کریں سٹیل مینز ہو یا پھر کوئی بھی آپ فارمولا یہ نیٹ کریم استعمال کریں تو آپ نے ہلکے ہاتھ سے صرف سکین کے ساتھ لیپ کرنا ہوتا ہے سکین کے ساتھ جذب بھی نہ کریں صرف آپ نے لیپ کرنا ہے اور مورننگ میں واش کر دینا ہے بلکل سیمپل یوز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نیٹ کریم کو اور اگر بات کی جائے سائیڈ ایفیکٹس کی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے سکین کے ساتھ رگڑنا نہیں ہے اور اس کو نیٹ میں استعمال کرنا ہے اور اگر آپ ڈے میں استعمال کریں تو کریم کو یوز کرنے کے بعد آپ نے دھوپ میں نہیں جانا یا پھر ککیوں وغیرہ کے لیے کچن میں ہیٹ کی طرف نہیں جانا ہے اس سے پھر آپ کی سکین ریڈ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بہت امپورٹن بات سٹیل مینز کی میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دیتا ہوں جتنے بھی فارمولے آج تک بنایا جاتے ہیں شاید شوپ ہو یا پھر کوئی بھی پالر وغیرہ ہو تو نائنٹی پرسن سٹیل مینز کیریم ان فارمولوں میں ایڈ کی جاتی ہے ایڈ کیوں کی جاتی ہے کیونکہ فارمولے کے جو ریڈٹس ہیں وہ زیادہ کرنے کے طور پر سٹیل مینز کیریم کو ایڈ کی جاتا ہے نائنٹی پرسن سٹیل مینز کیریم فارمولوں میں ایڈ ہوتی ہے اس کے بعد ان کے جو ریڈٹس ہیں وہ بہت کو پسند آئیں گے تو ویڈیو کو کرتے ہیں اب ادھری ویڈیو کو اپنے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ